رحمت الرحیم وبہی نستعین وہو خیر ناصر ومعین عربی گرامر کا دوسرا درس آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آئیے ہم آج اس درس کے پہلے نوٹس لکھتے ہیں آج کے درس میں ہم دو اہم باتوں کا ذکر کریں گے پہلی بات یہ کہ عربی میں مصدر اصل کلام ہوتا ہے یعنی مصدر سے صدور ہوتا ہے نو چیزوں کا اگر ہم یہ نو چیزیں سمجھ لیں تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے صرف کا بڑا حصہ پڑھ لیا ہے نوٹ کیجئے مصدر سے نکلنے والی نو چیزوں میں پہلا نمبر ہے ماضی کا نمبر دو مزارع نمبر تین اسم فاعل نمبر چار اسم مفعول نمبر پانچ عمر نمبر چھے نہی نمبر سات جہد نمبر آٹ نافی نمبر نو استفہام یہ نو کیٹیگریز سیغے نکلتے ہیں برانچس نکلتی ہیں مصدر سے مثال پہلے سمجھ لیں جیسے مثلا ازاربو مصدر ہے اس مصدر سے ماضی بنائیں گے تو ذارہ بہ مزارے بنائیں گے تو یذرے بہ اسم فائل بنائیں گے تو ذارے بن اسم مفعول مذروبن عمر اذرب نہی لا تذرب جہد لم یذرب نفی ما یذرے بہ استفہام حل یذرے بہ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مصدر ہے کیا تو آپ بتائیں گے کہ مصدر لغت میں گائے اونٹ بکری کے پلٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں اسطلاح میں المصدر ما یصدر انہ الفعل او شبہ مصدر وہ ہے جس سے فیل جیسے ابھی ہم نے ذارہ بہ یا شبہ فعل نکلے شبہ فعل جیسے ذارہ بون تو یہ مصدر کی تعریف آپ کو مل گئی اب آگے آ جائیں مصدر کی شناخت کیا ہے فارسی کے ترجمے میں اگر دن یا تن آئے بشرتے کہ وہ پہلے سے موجود نہ ہو اس ترجمہ فارسی میں تو عربی میں اس کو مصدر کہتے ہیں جیسے ازربو زدن القتلو کشتن گردن نہیں آئے گا کہ پہلے سے ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کو مصدر کی تعریف بھی پتا چل گئی لغت میں بھی اسطلاع میں بھی اور شناخت مصدر بھی آپ کو ہو گئی کہ مصدر کو پہچانیں گے کیسے اب آ جائیے کہ کون کون سے چیزیں نکلتی ہیں مصدر سے کون کون سے سیغ پہلا سیغ ہے ماضی ماضی کسے کہتے ہیں ماضی لغت میں گزشتہ کو کہتے ہیں جو گزر گیا یاد ماضی عذاب ہے یارب گزشتہ گزرا ہوا یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے سبحان اللہ تو اسطلاع میں الماضی ما مذا وقتو ولازم اجلو ماضی وہ ہے جس کا وقت گزر چکا ہو اور اس کی پوری ہونے کی متت سر پر آ گئی ہو اسے کہتے ہیں ماضی مثلا زربہ مارا یہ مارنا ہو چکا ہے واقعے ہو چکا ہے زربہ زیدن عمرہ زیدن عمرہ کو مارا اب آپ کو ماضی کی تعریفہ آ گئی پھر ہم واپس پلٹیں گے مگر ایک دفعہ جلدی جلدی گزر جائیں دوسرا مزارے مزارے کا لغہ بھی مانا ہوتا ہے مشابہ مشابہ یہ پستانوں پہ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی مشابہ ہوتے ہیں صدیہ پہ کیوں مشابہ کہا گیا کیونکہ یہ مزارے مشابہ ہوتا ہے صفت کے یہ مزارے کی لغوی تعریف آ گئی مزارے کی اسطلاحی تعریف مَا يَدُلُّو اَلَلْحَالِ وَالْاستِقْبَالِ وہ وہ پھر جو حال اور استقبال پر دلالت کرے اسے مزارے کہتے ہیں یزرے وہ مارتا ہے مارے گا یہ دونوں ترجمے اور مشابہ کیسے ہیں کیونکہ اس میں بھی اتنے ہی لفظ ہیں جتنے زارے من میں ہیں مزروبن ہو جائے گا یزرب ہو کے اچھا یہ دو چیزیں ہم نے پڑھ لی تیسرا سیغہ اس میں فائل اسم نام فائل یعنی کرنے والے کے نام کو کہتے ہیں اس میں فائل یسے زارے من یہ زارے من ضرب مارنے والے کا نام یا تائٹل صفت ہے اس کی یا نام سے صفاتی نام اللہ کے کچھ ذاتی نام ہے کچھ صفاتی نام تو اس میں فائل کا معنی کیا ہوا نام کنندہ کے لیے کرنے والے کا نام استلاع میں زاربون ناصرون اس میں مفعول نمبر چار لغت میں کیے گئے کو کہتے ہیں جو کام کیا گیا مضروب مارا گیا ہمارے نہیں کہتے ہیں یہ صوفی صوفی حضرات کہتے ہیں فلان صاحب مجذوب ہے یعنی جذب کیے گئے ہاں عملیات میں فلان صاحب مجذوب ہو گئے آج جو پاگل ہو اسے مجذوب کہا جاتا ہے ہمارے ہاں تصوف کا تصور بلکل ہے ہم صوفیوں کی خدمات کو مانتے ہیں مگر ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں تصوف کا تصور بلکل نہیں اس میں مفعول نام ہے کیے گئے کے لیے ٹھیک ہے نا جیسے مفعول مذہب منصور اس کی اسطلاعی تعریف ہوگی اسم المفعول اللذی یا اسم المفعول ما ما وقا علیہ الف اس مفعول کا نام جس مفعول پر فیل واقع مذروب منصور مجذوب مخروب منصور 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 مشروب مشروب مشروط بلکہ 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 اب آجائیے یہ ہو گئے چار نمبر پانچ عمر فیل عمر عمر اس لغت میں آرڈر کو کہتے ہیں عمر بالبار نہیں آرڈر اسطلاح میں طلب الفعل من هو دونه على سبیل الاستعلاء طلب الفعل من من هو دونه على سبیل الاستعلاء کسی بلند مرتبے والے کا چھوٹے مرتبے والے سے چیز مانگنا جیسے استادوں سے نہیں کہتے پانی پانی لاکھ دیجئے تو وہ فعل عمر نہیں ہو وہ عرض بر جائے گا فعل عمر وہ ہے جو بڑا چھوٹے سے مانگے ٹھیک ہے مثلا اقیم الصلاة نماز قائم کرو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے بڑا چھوٹوں سے کہہ رہا ہے یہ عمر ہے نمبر چھے ناہی ناہی لغت میں منع کرنے کو کہتے استلاح میں طلب و ترق الفعل ممن ہو دونه على سبیل الاستعلاء بلند مرتبے کا چھوٹے مرتبے والے سے کسی چیز کی کرنے کی نفی ترق ترق نفی نہیں بلکہ ترق نفی کہیں گے تو ماہ جائے گا ترق کسی بڑے کا چھوٹے سے فیل کو ترق کرنے کی ڈیمانڈ کو کہتے ہیں نہیں نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نے نشہ کیا ہوا آپ تو آئی فٹنس ہیں تو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ نہ ہی جو جنگ تبوغ سے بھاگ آئے ہیں ان میں سے کسی کی فاتحہ کی نماز نہ پڑھ نہیں ابدا وَلَا تَقُمْ عَلَا قَبْرِ قَبْرِ پہ کھڑے بھی نہ ہونا اللہ نے منع کیا تھا بھگوروں کی کھڑے نہ ہونا ہمارے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ان کے بزرگوں کی کھڑے نہیں ہونا ٹھیک ہے یہ نہیں ہو گئی اب آجائی یہ جہد جہد لغت میں انکار کرنے کو کہتے ہیں ڈینائل مجحود نہیں کہتے ہیں مجحود یہ چیز مجحود ہے یعنی ممنوع اسطلاح میں الجاد ہو الاخبار بے عدم وقو الفعل فی الزمان الماضی بے لفظ المزارع الاخبار بے عدم وقو الفعل فی الزمان الماضی بے لفظ المزارع مزارع کے لفظ سے کسی خبر کو پاسٹ میں ڈینائی کرنا لم یغرب نہیں مارا کب نہیں مارا ماضی میں لم بھی آتی یا لمبا بھی آتی لم لمبا لمبا میں یہ ہوتا کہ ابھی تک نہیں مارا لمبا یہ ہوتا کہ نہیں مارا لمبا میں امید ہوتی ہے ولم ما یدخل الیمان فی قلوب کم نہ کہو کہ ہم ایمان لائے کہو اسلم نام لمبا یدخل مطلب یہ ہوگا کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے ابھی تک نہیں ہوا تل تل اچھا اب آجائیے جناب نافی اور استفاہ نافی خبر کے خبر کی نافی یعنی برطرف کرنا نافی کے لغوی مانا ہے نا کرنا نا کرنا برطرف کرنا استلاح میں ہوالاخبار بعدم وقوع الفعل فی الزمان المستقبل بلفظ مزارے خبر دینا فیوچر میں کسی کام کے نہ ہونے کا مگر سیغہ استعمال کرنا مزارے جیسے لا يدرب زیدن عمران زید عمر کو نہیں مارے گا ٹھیک ہو گیا آخری نمہ استفام پھر ہم کچھ ڈیٹیل بھی جاتے استفام استفام لغت میں طلب فہم کو کہتے انڈرسٹیننگ کی ڈیمینڈ ڈیزائر اور استلاح میں طلب المتقلم من المخاطب فهم الفعل متقلم کا مخاطب سے فعل کو سمجھنے کی خواہش کا نام استفام ہے کیا زید عمر کو مارے گا کیونکہ مجھے نہیں پتا میں جانتا نہیں ہوں کہ زید کیسا آدمی ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں ٹھیک اچھ اب یہ نو چیزیں جب آپ نے پڑھ نہیں تو صرف بیسیکلی زیادہ تر گھومتی ہے ان نو چیزوں کے آرہ ہوں اب اسی میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیجیے جس طرح آپ نے دیکھا کہ مصدر اسم ہے کوئی مصدر کی دو قسم یں آج ہی سمجھ اسم مشتق اسم اسم جامد الکرسی جامد ہے ٹھیک ہے نا اچھا ایک بات اور سمجھ لیں یہ جو ہم نے نو چیزیں پڑھی ہیں ان میں سے ماضی کے سیغے ہوتے ہیں چودہ مزارے کی بھی سیغے ہوتے ہیں چودہ اسم فائل کے مشہور سیغے ہیں چھے غیر مشہور ہیں بیس اسم مفعول کے مشہور سیغے ہیں چھے بلکہ چھے ہی ہے اسم مفعول آمر کے چودہ ناہی کے چودہ جہت کے چودہ نافی کے چودہ استفہام کے چودہ یہ آسان ہوگی آپ کے اس میں مفعول کو چھوڑ کے اور اس میں فائل کو باقی سب کے کتنے ہو گئے وہ ہیں صفت بسی کے دونوں صفت ہیں ان کا حکم آل گیا فیل کا حکم آل گیا ہاں وہ ان کو صفت بھی کہتے شب فیل بھی کہتے ماضی کے یعنی اس میں فائل اس میں مفعول کو چھوڑ کے سب کے چودہ یہ آسان ہو جائے گا سات کے چودہ ٹھیک چودہ کو سات سے ضرب دیں کدھ ہو 98 ٹھیک یہ 98 سی ہو گا اچھا اب اس میں آ جائیں سارے کے سارے 98 کے 98 مجھول بھی ہوتے معلوم مجھول تو 98 جمع 98 200 196 196 196 196 7 کی ہو گئے 196 ٹھیک ہو گئے اس میں فائل کے کتنے 20 کہ دیں تو 216 total اس میں مفہول کے 6 22 22 اس میں پرس کر لیں اس میں ظرف زمان ظرف مکان مصدر میمی وہ بھی ہے مشتقات مگر مگر ان میں ظکر نہیں کیا گئے نکلتے مصدر سے وہ بھی مگر وہ کیونکہ مین سٹیم میں نہیں ہے تو اس کا ظکر نہیں کیا جاتا ہے مرنہ اس میں آلہ اس میں آلہ بھی اس میں آ جائے گا مسجد من سات من بت مر کب محور اچھ ٹھیک ہوگی اب اس میں سمجھ لیں ایک چیز تو علم صرف کا یہ دوسرا درس کافی مفید ہو جائے گا وہ یہ سمجھ لیں کہ مصدر کبھی ایک کی وجہ دو بھی آتے ہیں آج کیا مثال تھی شاباش خروج خرجن و خروجن دہرجتن و دہراجن تو اس پہ آپ گھبرانا جائیے گا مصدر کبھی ایک کی وجہ زیادہ بھی آ سکتے ہیں دو تو آتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کبھی چلی یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی اچھا ایک اور چیز یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نو ہیں ان میں جو سات ہیں دو کو چھوڑ دیں شب فیل کو فلا چھوڑ دیں یہ جو سات ہیں ان میں ماضی ماضی مزار عمر ناہی جاہد نفی استفان ان سب کی سب میں چودہ سیغے ہوں گے معلوم کے جس کو معروف بھی کہتے ہیں چودہ سیغے ہوں گے مجہول کے جس کو غیر معروف بھی کہتے ہیں غیر معلوم بھی کہتے ہیں معلوم کو معلوم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فائل معلوم ہوتا ہے مجھول کو مجھول اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر فائل اننون ہوتا ہے مجھول ہوتا ہے اس پر نائب فائل مرفوع ہوتا ہے جو فائل کی جگہ آتا ہے ٹھیک ہوگی حقیقت میں وہ مفہول ہوتا ہے زہر و زیدن زید مارا گیا اصل میں زید تو کیا ہے مفہول ہے مگر یہاں نائب فائل ہے ٹھیک ہے اسی کو ایک اور نام دیتے ہیں مفعول ما لم يسم فائل ہاں یہ وہ مفعول ہے جس کا فائل نہیں اظہار کیا گیا ٹھیک ہے اچھا جس کا نام فائل نہیں رکھا گیا ہے مفعول اس کا نام فائل نہیں رکھا گیا کام فائل کا لیا گیا اے راب تو فائل کہا رہا ہے یہ جو چودہ ہیں سب کے چودہ 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 یہ اٹھانوے جو ہے ان میں ہر ایک میں چھے غائب کے ہوں گے تھرڈ پرسن چھے مخاطب کے ہوں گے سیکنڈ پرسن دو حکایت نفس متقلم فسٹ پرسن مثلا مثال دے دوں ضربہ 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 یہ ہو گئے چھے غائب کے ضربتہ ضربتو ماں ضربتو ضربتے ضربتو ماں ضربتو نا یہ چھے ہو گئے مخاطب کے ضربتو ضربنا حکایت نفس متقلم حاضر مخاطب کا ایک دوسرا نام ہے حاضر کبھی حاضر آئے سرف میں تو گھبر آنا چاہیے گا وہی ہے اچھے اب جو چھے غائب کے ہیں جو چھے حاضر کے ہیں دو جو متقلم کے ہیں ان کی پھر ڈیویزن ہوگی وہ کیسے جو چھے غائب کے ہیں ان میں سے تین مذکر تین مہندس چھے مخاطب والے تین مذکر تین مہندس دو متقلم والوں میں مہندس مذکر کی کوئی بات نہیں یہ پتھانو والے سیلے ہیں مگر پہلا سنگولر دوسرا مال غیر دول یا پلورل ٹھیک ہو گیا اچھے جو تین تین فیمیل میل کے ہیں ان میں سے پھر ڈیویین ہے ایک سنگولر دوسرا ڈوول تیسرا پلورل ایک واحد یا مفرد دوسرا تصنیہ تیسرا جاب حکایت ہے نفس متقلم میں تصنیہ نہیں ہوتا اس لیے ہم نے کہا متقلم مال غیر تاکہ تصنیہ بھی آ جائے جم بھی آ جائے اچھے فاضح ہو کچھ بات جی اچھے یہ بھی سمجھ لیا کہ مجبول ہوتے ہیں اور اس طرح مجھول اب آجائیے آگے جو عمر کے ہے مسلم یہ چھے ہو گئے حاضر کے ازرب کا مجھول آئے گا لے یزرب غائب کہا جائے گا وہی چھے چھے بارہ دو چھو دو چھو دو اب آگے آجائیے جہد جہد بہت ہی آسان ہے مزارے معلوم یا مجھول پر لم لگا دیں جہد بن گیا جیسے انپڑ کو ٹوپی پہنا دیں تو علامہ بن گیا آسان ہو گیا اب آجائیے نہیں ہاں نہیں چھوڑ گیا نہیں لا تضرب لا تضربو 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 لم ساکن کر دیتا تھا مظہرے کو جذم دے دیتا تھا لا ما کچھ نہیں کرے گا ما کچھ نہیں کرے گا لا لگا دے تو نفی ہو گئی ما بھی لگتا ہے بات کی بڑی کتاب ہوئے دیکھیں مگر زیادہ لا ہے حل لگا دے مظہرے پر تو استفام ہو گیا انکوائری لازم خواہ اس پہ معلوم پہ لگائی حل یذربانے حل یذربونہ حل تذربانے حل یذربنا حل تذربانے حل تذربینے حل تذربانے حل تذربنا حل تذربنا حل اذربو اور ادر حل اذربو لا اذربو لا نذربو یہ نوکی بحث تقریبا اختتام پہ زیر ہوگی ٹھیک ہوگی ایک مچ اب آج آئیے اگلی بحث جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں کچھ تو وہ سیغے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کچھ کبھی مشابہ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ہم قرینے سے سمجھ لیں گے کہ یہ آیا یہ جمعہ مذکر کا ہے یہ جمعہ مونس کا وہ ہم سمجھ لیں گے اس سے قرینے سے اچھا اب جناب آگے آ جائیں آج کے درس کا اگلا پورشن یہ نوٹ کر لیں کہ کلمہ کی کل تین قسمیں اب اللہ صددو والی والا یاد ہے نا اسم نہیں کہا اسم وفعل وحرف کلمہ اسم ہے فعل ہے حرف اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں بتا چکے ہیں نا وسم یا سموف سے وہ نشان لگاتے تھے ہفعل کرنے کو کہتے ہیں ہر طرف کو کہتے ہیں سائیڈ پہ ہوتا ہے اچھا اب آج ہی یہ سمجھ لیں کہ کلام کی کیا تعریف ہے آئیے سمجھ لیں کلام کلام لغت میں تو کہتے ہیں گفتگو کو میں اور آپ ابھی افتاری کے موقع پہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ کلام آپ کہتے ہیں میں آپ سے کلام نہیں کروں گا وہ اسے میں آتے ہیں تو کلام نہیں کروں گا یعنی گفتگو نہیں کروں گا اور کلمہ کا بتا چکے ہوں کہ کلم سے جرح وہ زخم ہاں کلام بھی اس لیے کیا اثر کرتی دل سے جو آ نکلتی ہے اثر پر نہیں مگر رکھتی ہے شاوش تو کلام اب کلام کو لغوی معنی تو ہو گیا اسطلاحی معنی کیا ہے الکلام ما افاد المستمع فائدتا تامتا یسیح السکوت علیہا کلام اسے کہتے ہیں جو مخاطب کو سیکنڈ پرسن کو سننے کے بعد مکمل فائدہ دے ایسا فائدہ کہ متقلم کے لیے چپ ہونا صحیح ہو ٹھیک ہو گیا مسان دیکھیں سمجھ لیں مسان میں آپ سے کہوں زربا زربا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا یا میں کہوں زید زید اگر کہوں زربا زیدن امرن تو سمجھ آ جائے گا وہ کلام نہیں تھا وہ کلمہ تھا کلام وہ ہے جس پر میرا چپ ہونا صحیح ہو اس کو کہتے ہیں کلام اب کلام کیسے بنتا ہے کلام کیسے بنتی ہے پتھانو والی وہ لکھ لیجئے کلام بنتی ہے اسناد سے اسناد بنتا ہے ترکیبِ اسنادی سے کئی قسم کے مرکب ہوتے ہیں ایک مرکب کا نام ہوتا ہے مرکبِ اسنادی جس میں مسند اور مسند علیہ ہوں کلام بنتی ہے اسناد سے جس میں مسند اور مسند علیہ ہوں یا دو اسم ہوں یا ایک اسم اور فیل ہوں یہ کلام کے لیے ضروری ہے دو حرف مل کے کلام نہیں بنائیں گے دو فیل مل کے کلام نہیں بنائیں گے فیل کے ساتھ فائل کا ہونا ضروری ہے ایک اسم کے ساتھ دوسرے اسم کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب آپ کو آئی سمجھ میں آگیا کہ مرکبِ اسنادی کیا ہوتا ہے مسند مسند علیہ کو کہتے ہیں مرکبِ اسنادی اب وہی کلام بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر جو اور بھی مرکب ہے مرکبِ دافی مرکبِ توصیفی وہ کلام نہیں بناتے وہ حصہِ کلام ہے ہاں حصہِ کلام تو یہاں سے آج یہ بھی ہمیں پتا چل گیا کہ پھر جو جملے ہیں وہ بھی دو قسم کی ہو گئے جملہِ اسمیہ جملہِ فیلیہ اسمیہ جس میں مبتدہ خبر ہو فیلیہ جس میں فیل و فائل ہو جملے کی دو قسمیں ہوگی جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ سوال اگر حرف مسند مسند علیہ نہیں بنتا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے جواب وہ رابطے کے لئے آتا ہے زہب تو بے زیدن خرج تو من البسرتِ الالکوفہ رابطے کے لئے آتا ہے کلام کو مکمل نہیں کرتا اب ہم نے جب یہ پڑھ لیا کہ کلمے کی قسمیں ہے تین اسم فیل حرف آئیے آپ درہا ان کی بھی قسمیں پڑھ لیں اسم کی ایک اعتبار سے سرفی اعتبار سے تین قسمیں ہیں سولاسی رباعی خماسی فیل کی بھی دو قسمیں ہیں تین نہیں سولاسی رباعی حرف کو بعد میں بحث کریں گے اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ جو فیل سولاسی ہے جیسے زیدن اسم سولاسی زیدن زایا دا تو اس کے کل دس سیغے ہیں اسم سولاسی کے گیاروہ اسم سولاسی کوئی نہیں ہوگا فلسن فرسن کتفن عدودن شابش حبرن عینبن قفلن سوردن سوردن ایبیلون اونو قرن سوردن نہیں سوردن ورنہ اونو قرن سورد ایک ہی ہو جائیں گے پھر سن لیجئے فلسن یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کو رٹنا لگانا ہے فلسن فرسن کتفن عزودن حبرن عینبن قفلن سوردن سوردن ایبیلون اونو قرن یہ یہ ہو گئے دس دس سے ہٹ کے کوئی اسم نہیں آئے گا ربائی جیسے ربائی کے پانچ سیمیں ہیں یہاں دس ہیں نا ربائی کے پانچ ہیں جعفرن درہمون زبریجن برثونن قمترن جعفرن درہمون زبریجن برثونن قمترن برثونن خماسی کے چار سیغے سفرجلن قزعملن جاہمارشن قرطابون سفرجلن قزعملن جاہمارشن قرطابون یہ ہو گئے اچھا اب آجائیے ایک اور بحث سمجھ لیجئے یہ جو اسم ہے اس کی جو دو قسمیں اس کی جو تین قسمیں ہم نے کی ان میں سے ہر قسم پھر دو قسموں پہ ہے سلاسی مجرد مزید ربائی مجرد مزید سلاسی مجرد اسم کی کتنے سیغے ہیں دس مزید بہت زیادہ ہے کوئی سیغام نہیں لکھ رہے ہیں ربائی مجرد کتنے ہو گئے پانچ مزید اندک تھوڑی خماسی کے کتنے ہو گئے مجرد کے چار مزید فی نہایت اندک بہت ہی کم گنے چونے چلی اب آجائیے فیل کی قسمیں ہم دیکھیں اسم کی سمجھ میں آگئی نا فیل کی دو قسمیں سلاسی ربائی سہ حرفی کو سلاسی کہتے ہیں چار حرفی کو ربائی کہتے ہیں ان میں بھی مجرد ہیں مزید فی ہیں مجرد کے ٹوٹل تین سیغیں چھے باب ہیں سیغیں تین ہیں سیغہ بنتا ہے ماضی سے ناصرہ عالمہ شارفہ ناصرہ عالمہ شارفہ کل بن گئے چھے کیونکہ ناصرہ یانسورو بھی ہے ذاربہ یذربو بھی ہے شاباش ذہبہ یذہبو بھی ہے شاباش عالمہ یعلمو بھی ہے حسبہ یحسیبو بھی ہے پاچ شارفہ یجرفو چھے ہیں ٹوٹل کتنے ہو گئے چھے ہیں ان میں کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ فرو اصول کون سے ہیں جن کی ماضی کی این اور مزارے کی این مختلف ہو ہاں اور افرو وہ جن کی ایک جیسی ہو چلی ہاں چلی مزید نہیں اس کا یوسیج کوئی نہیں یہ صرف سمبر ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیئے بس اچھا جیسے الجبرے میں جو کچھ آپ نے پڑا تھا آج یوز ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو وہ صرف آپ کے دماغ کو کھولنے کے لیے تھا یا مثلا جو پہاڑے میں نے اور آپ نے رٹے تھے آج ان کی ضرورت ہے آج کا بڑھر آ گیا کلکولیٹر آئے میں ضرورت ہی نہیں رہی مگر اس وقت ضرورت تھی اسی سے تو ہماری صلاحیت بنی یہ تو یہ آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے یہ صلاحیت بنانے کے لیے ٹھیک ہو گیا سلاسی مجرد کے تو آپ کے پتہ چل گیا کتنے سیئے ہو گئے سیئے ہو گئے تین باب ہو گئے سلاسی مزید فی کے دس شاباش دس نمبر ایک باب افعال نمبر دو تفعیل نمبر تین مفاعلہ نمبر چار افتعال نمبر پانچ انفعال نمبر چھے تفعول نمبر سات تفعول نمبر آٹھ افعلال 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 ایلال یا الال افعلال شاباش افعلال نمبر نو استفعال نمبر دس افعیلال چلیے ڈیٹیل آجائی آجائیں سلاسی کے بعد ربائی ربائی مجرد کا صرف ایک سیغہ ہے فعلال دہر جا اور مزید فی کے کتنے سیرے تین شاباش مزید فی کے تین کون کون سے تفعول تدہ بدہ تفعول افعلال احرنجام اور افعلال اخش اک شعرار افعلال اک شعر ری اک شعرار وہ تھا احمرار یہ ہے اک شعرار افعلال افعلال وہ تھا افعلال یہ ہے افعلال ہاں دبل شاباش چلی ٹھیک ہو گئے یہ کتنے منٹ ہو گئے تھوڑا سا اور پڑھ لیں تھوڑا سی پریکٹس کر لیں اور بس آج کی حد تک ماشاءاللہ کافی ہم نے پڑھ لیا ہے تھوڑا سی پریکٹس کر لیں آئیے یہ جو مسالان انہی بیس سولاسی کے ہو گئے اور چار ہو گئے روبائی تو ٹوٹل کتنے ہو گئے نہیں چھے اور دس سولہ اور چار بیس ٹوٹل ٹوٹل بیس ہو گئے اب آج سمجھ لیں اب ایک بات کہ ٹوٹل ٹوٹل فیل کے سیرے یعنی فیل کے چیکٹر ٹوٹل کتنے ہیں بیس چلیں عربی میں اکیس وقت کوئی نہیں اب ان بیس کی طرح پریکٹس کر لیں مسالان نسرہ کی پریکٹس کریں نسرہ ینسرہ نسرہ 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 اب نسرہ کی وجہ نسرہ تنبی آتا ہے دیکھا آپ نے اسی میں اچھا اس کی یعنی کہ لگے اگر وہ صرف سغیر بنائے ہاں یہی ہے یعنی معلوم اور مجہور پھر زاربن مضرو وہ تو آگے ہیں نا اوپر زاربن مضرو لم یزرب لم یزرب لا یزرب حل یزرب یہ صرف سغیرہ بودھا سا اور کبیر پھر ہو جائے گی ایک کبیر وہ ہوگی یہ کبیر ہوگی زاربا 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 ٹھیک ہے نا اچھا اس طرح مانا یمنو مانان مانا نہیں کہتے ہیں مانا کرنا فَوْمَانِ وَمُونِ يُمْرَو فَزَاكَ مَمْنُو لم یمن لم یمن لم یمن لا یمن لا یمن امن لِتُمْنَ لِيَمْنَ لِيُمْنَ ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تین ہو گئے فَعَلَا کے اب آجائیے فَعَلَا کے دو عَلَمَ يَعْلَمُ عَلَمُن فَوْمَ عَلَمُ وَعُلِمَ يُعْلَمُ عَلَمُن فَزَاكَ مَعْلُون لم یعلم لم یعلم لم یعلم الاخر ادھر آجائیے حَسِبَ یا حَسِبَ حَسْبَن حَسْب کے میں حساب بھی آتا ہے دیکھ دو مستر آگئے ٹھیک ہے نا آج شرف فَوْشَرْفَ فَوْشَرِیف ہاں یہ شارف نہیں آتا شریف شرافت بھی آش شرف بھی آتا ہے شرف بھی شرف بھی شرافت بھی ٹھیک ہو گیا سلاة لیل شرف للمومن سبحان اللہ نماز تحجد مومن کا شرف اب آجائیے جناب سلاسی مزید دس نمبر ایک افعال اکرم یکرم اکرم فَوْوَ مُکرِمُ اکرم لیتو کن نا نا مجہول ہے نا اکرم اکرم یکرم فَزَاکَ مُکرَمُ ٹھیک ہے اکرم لیتو okrap لیکرم لیتو کن خود اچھا اب آ جائیں آگے بابے تفعیم یہ تصریف جو ہوتی ہے صرف نہیں کہتے صرف صرف دولار چینج صرف صرف کیوں کہتے ہیں بتا چکے ہیں تصریف چینج کرنا تصریف الریاہ قرآن نے نہیں کہا ہواوں کو پھیرنا تصریف الریاہ پھیرنا اب ہواوں کو اللہ پھیرتا ہے باپ اگلا کون سا ہے زارب و زاربو مزار بطن ہاں اور اس پہ ایک اور بھی آتا ہے ہاں ٹھیک ہو گیا اب آگے آجائیے اگلا افتیال نہیں نہیں اورر سے جائے نا انفیال نہیں افتیال نہیں افتیال انفیال افتیال 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 اکتصبہ اکتصبہ اکتصابن ہاں اور یہ یار رکھ لیں باب مفعلہ بین الاسنین ہے اس کے دو فائل ہوتے ہیں زارب و زید النمران دو فائل ہیں بسیکل دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مزاربہ مقاتلہ مباسہ مجامعہ مباحلہ ہمارے ہاں وہ ایک مولی صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ بین الاسنین ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں تو ایک ہی طرف سے سب حملے ہوتے ہیں دوسری طرف تو بالکل خابیدہ ہے تھی اور آگے جناب اس کیا کے کون ہے فیل فیل کون افعلال افعلال کیا ہے اکشار رہی اکشار رو اکشار رہی اکشار رہی اکشار رہی آگے استخراج 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 آگے افعلال احرنجمہ نہیں دیکھیں اس پہ دیکھیں کون سا ہے میں نے یاد کیا ہے نہیں دیکھیں نا اس پہ دیکھیں یاد کیا اس کے مطابق جائیں اس چپٹر کے مطابق جائیں تاکہ پھر آپ کو زحمت نہ ہو چپٹر کے مطابق چلیں وہ جو لکھے ہیں نا اس کے مطابق اخمار احمار احمار احمرار ہاں وہ فکر ادغام ہو جاتا ہے آگے ربائی میں احمار رہ احمار احمیرار 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 دہراج دہراجر 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 دو مصدر آگئے تفعلل تدہراجر تدہراجر احمیراجر احرنجام 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 اس میں فائل ہوگا مہرنجام اور مہرنجام اس میں مفہور اچھا اب آجائے اقشار اقشارار فائل مقصور اور مفقول مختوب ہوگا ہاں یہ ہے احمیرار 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 ٹھیک ہوگا وہ تھا افعلا یہ ہے افعلا ہاں فرق ہوگیا افعلا افعلا اس میں کتنی لامیں ایک دو تین تین لام ہاں ادھر دو تھے افعلا احمیرار دو اس میں افعلا شاہ باش چلئے اب ایک چیز کنے کنے منٹ رہے بس ایک چیز اور سب ایک سوال یہ ترتیب ان کی چینج کر گئی نہیں ترتیب چاہی نہیں کرنی ترتیب چینج کریں گے پھر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی آپ نے اس ترتیب سے جانے حرچ کوئی نہیں مگر آپ اس ترتیب سے جائیں جو کتب میں لکھی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے سمجھانے میں آسان پڑھنا کلفیوز رہیں گے اس کے مطابق چلیں آخری باجیہ کر لیں ان کو کہتے ہیں حروف مزارے اور یہ ہمیشہ مفتو ہوتے ہیں unless کے باب مفعلا ہو مثلا ان میں یہ مضموع ہو جاتے ہیں یا غیب کے لئے آتا ہے مخاطب کے لئے یا تانیس کے لئے الف متقلم وعدہ کے لئے نون متقلم غیر کے لئے ان افعال میں باب مفعلا افعال وغیرہ میں کیا ہو جائیں گے مضموع ویسے یہ ہوتے ہیں مفتو وصل اللہ علیہ رسول کریم وآہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین کل انشاءاللہ تیسرا درس پڑھا جائے گا عربی گرہ مرکا